موسیقی 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 تو اس کے بعد پھر میں نے نائف گرم کر کے اتفادت کے ساتھ پیٹن کرتیا تو آپ بھی کر سکتیlair سوڈرنگ آئرنگ کو نائف گرم کیسے کو رپائر کرتے ہیں اس پر میں sincerity بنا دیں گے کیونکہ میں نے رپائر کر لیا ہے اور کیسے کی ہے تو یہی میں وبیگیو آپ کے ساتھ شیئر کروں گے انشاءاللہ تو یہاں پھی میں نے یہ پیٹن کمپلیٹ اس نے کرنے کے بعد میں نے نائف گرم کیا اور نائف انجام سے ساتھ پیٹن کرنے کے بعد میں نے جس سی چھا رکھا کرنا گوٹی والی ہمارے پاس ہوتی ہے ڈوری اس کو میں نے بوبین میں بھر کے تو میں نے اس کے اوپر سب پہ سلائیاں لگا لیا تو یہ سلائیاں آپ کٹنگ کرنے سے پہلے بھی لگا سکتی ہیں بہتر در یہ ہے کہ آپ کٹنگ سے پہلے سلائیاں لگا لی اور بعد میں پھر پیٹرن کٹ کیجئے گا تو بیسیکلی میں جو جس لیپ کا ڈیزائن آپ کو بنانا بتا رہی تھی تو جی میں سولڈرنگ آرینگ پہ یہ ویڈیو بنا رہی تھی تو پھر میں نے کہا چلیں اس کو کام میں لے آتے تو اب یہ دونوں بازوں کے لیے میں نے یہ پیٹرن ریڈی کر لیا تو عرب میں نے لی ہے نیٹ تو نیٹ بھی لے سکتے ہیں آپ یہاں پہ اورگنزہ بھی لے سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے اس کو سٹیک کر لیا ہے ہارڈ پیپر کے اوپر اور میں نے جو پیٹرن بنایا تھا وہ اس کے اوپر رکھ کے تو میں نے پیسٹ کر دیا اور اس پہ سلائیاں لگا لیا یہاں میں نے اورے پٹی لی ہے اس کو کیونکہ لمبی مجھے پٹی چاہیے تھی تو اس میں جوائنٹ لگا لیا ڈیرڈ انچ چولی میں نے پٹی لی اور اس کے اوپر ایک پاؤں کی میں نے سلائی لگا کے تو یہ ساری پٹی جو ہے وہ میں نے پلٹا لی اور پلٹا لینے کے بعد آپ نے سلائی اس کی ایک سائٹ پہ کرتے ہوئے آپ نے اس کو اچھا سا پریس کر لی میں نے اس میں کوئی فیوزن پیپر اٹیچ نہیں کی جو بیا گیا فیوزن پیپر کے تو آپ نے یہ ایسے دوری تیار کر لینے اور اس کو اچھا سا پریس کر لینے اور جو پیٹرن میں نے بنائے اس کو ایک چھوٹی لٹ لے کے تو اس کے اوپر اس کی گلائی کی شیف تھی اور نیچے سے اس کو تک ہونا رکھ کے تو پھر میں نے یہ سارے لپس اس کے گرد رکھ کے تو اس طریقے کر لینے اور اس طریقے کرنے کا طریقہ میں آپ کو پہلی شیئر کر چکی ہوں آپ نے اس ٹھپ کو جو ہم نے پریس کی بھی تھی اچھی طرح سے آپ نے اس کو لے لینے اور اس کو آپ نے اپنے ڈیزائر پیٹرن کے گرد گلائی میں گھما کے تو آپ نے اچھا سا پریس کر لینے تو اس کو گلائی میں جب آپ پریس کریں گے تو سلائی کا روح آپ نیچے کی طرف رکھے گا اور جو پھر میں نے اس کی فولڈنگ والی سائیڈ اب اوپر کی طرف تا کہ آپ کے لپس اچھے سے بھون دیں سارے لپس میں نے ریڈی کر لیا اس کے بعد میں نے ہارڈ پیپری کے ایک لمبی سٹریپ لی ہے جو کہ دھائی انچ چھوڑی ہے اور اس پہ میں نے ہارف انچ کی ایک لائن سلائی کے مارجن کی طور پر چھوڑ دیا اب اس کے اوپر آپ نے دونوں سائیڈ پہ سلائی کا مارٹن چھوڑتے ہوئے یہ فرسٹ لپ آپ نے اس کے اوپر سلائی کے ساتھ جو ہم نے ہارف انچ کی مارٹ بنائی ہویا اس کے ساتھ اٹیج کر کے رکھنی ہے اور جو بھی لپ اٹیج کرنی ہے آپ نے فرسٹ والی لپ کے اندر سے اس کو نکال کے تو آپ نے ایسے ایڈرسٹ کرنا ہے اور ساری یہاں پہ آپ نے اس کو پیٹرن کو ریڈی کرنا ہے پہلے ہی اس سپین پہ آپ گم سٹک لگا لیجئے یو ایچ یو لگا لیجئے یا جرمن گلو لگا لیجئے اب اس کے اوپر آپ ایک بار آئرن کریں گے تو یہ ادھر ہی فکس ہو جائیں گے اب ہم نے اس کو جو ہمارا پیلپ پیٹرن اس کے اوپر رکھیں گے اور اس کو ہم نے ہائٹ کرنا ہے اس سلائی کو تو اس کے لیے میں نے ایک سیدھی پٹی لیا جو کہ دیرنگ چھوڑی ہے تو یہاں ہم اس کے ساتھ رکھتے ہیں اس سلائی لگا لیں گے سلائی لگا لینے کے بعد میں نے یہ والا جو پیپر ہے اس کو میں ہٹا دوں گی تک کہ یہ ہمارا سلائی میں نہ جائے تو یہ ہٹا کے تو میں نے اندر کی طرف اس کو سلائی لگا کے کپ لیٹ کر دیا یہاں پہ سلیپس کو اوپر میں نے دو پیٹس دیئے اور تین پنٹک سوی شیف کے دیئے اب جو ہم نے پیٹرن ریڈی کیا اس کو میں نے یہ بھی میں نے ایک سٹیپ لے کے تو اس کے ساتھ اس کو سلائی کیا اور آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے اگر آپ فرس ٹائم میری چینل پر وزٹ کر رہے ہیں تو پلیز سلائی کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور کومنٹ بھی کیجئے گا میں دیفینیٹلی اس کا آنسل کروں گے اور یہ سلیپس تمہارے ریڈی ہو گئے تو اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھئے بہت سا فیال ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ